بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر سکس ایجیکٹیو جو کہ ہمارا چل رہا ہے لیکچر نمبر فائف میں بھی کنٹینیو ہم نے ایجیکٹیو پر ڈسکشن کی تھی اگلا لیکچر بھی ہمارا ہم ایجیکٹیو سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم نے پرونومنل ایجیکٹیو تک پڑھ لیا تھا بلکہ ڈیمونسٹریٹیو ایجیکٹیو تک آگے جو ہمارا جو کائنڈ ڈسکس کریں گے وہ ہے ہماری نمبر سکس پہ ایکسکلیمیٹری ایجیکٹیو ایکسکلیمیٹری ایجیکٹیو اور وہ ایک ہی ہے it is used for exclamation what 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 an idea what an idea what a car what a یہاں پر interjection نہیں ہے بلکہ یہ ایک exclamation exclamation ایجیکٹیو ہے exclamation ایجیکٹیو a noun for asking question or we can say that it is used before a noun to ask questions جیسا کہ which color is your favorite favorite or which is your favorite color sometime ہم اس تا بھی سوال کو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے or which color do you like who's car is this we can ask this in such a way but this there is another kind emphasizing adjective emphasizing emphasizing adjective emphasizing adjective کیسے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ I saw him with my own own eyes I saw him with my own eyes so own is emphasizing adjective on is emphasizing adjective جس کو ہم کہتے ہیں یعنی I saw him with my own eyes میں نے اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہم یہ بھی تو کہے سکتے تھے I saw him with my eyes لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ I saw him with my own eyes تو own eyes ہم emphasize کر رہے ہیں own is a emphasizing adjective ایک اور example ہے وہ بھی میں آپ بتاتا ہوں ایک اور adjective ہے ہمارا جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ she is the very girl یہ وہ نہیں ہے she is the very girl very means جس ہم کہتے ہیں various یعنی مختلف مطلب same نہیں ہے this word is opposite to same same کا opposite ہے یہ she is the very girl یہ وہ نہیں ہے this works it is also said to be emphasizing adjective آگے جو کچھ چیزیں ہیں adjective میں degrees وغیرہ ہوتی ہیں ان degrees کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے انہی degrees سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ adjective کو کیسے استعمال کیا جائے کیسے نہیں adjective degrees کی kinds کتنی ہوتی ہیں عموما ہم نے پڑا ہوگا کہ adjectives کی تین kinds ہوتی ہیں جیسے degree کی جو ہیں وہ تین kinds ہوتی ہیں جیسے positive comparative super relative اس طرح کی جو ہے ہماری degrees ہوتی ہیں لیکن اگر ہم four بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک اور degree بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں absolute our eminence absolute our eminence degree جو ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہم پہلی جو تین degrees ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں پھر ان کو discuss کرتے ہیں کہ پہلی پہلی جو degree ہے ہماری positive جو کہ کسی بھی شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے comparative degree اور comparative degree میں ہم دو کسی بھی چیز ایک چیز کو دوسری چیز سے یا کسی ایک چیز کو دو چیز سے ایک شخص کو دو شخص سے compare کرتے ہیں اور جو کہ super relative ہوتی ہے وہ دو سے جب ہم کسی بھی ایک چیز کو دو چیز سے زیادہ چیز سے compare کریں گے تب ہم اس کو کہتے ہیں تب ہم وہاں پر super relative استعمال کرتے ہیں اگر ہم اس کے پہلے اس سے پہلے کچھ اس کے errors وغیرہ جو ہیں وہ پڑھ لیں تو ہمارے لئے یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ اس میں سے کس کس طرح کے errors ہوتے ہیں یہ پڑھ لیں گے تو ہمارے لئے زیادہ بہتر رہے گا سو نمبر ون جو ہمارا سینٹنس ہے نمبر فرس وہ ہے احمد is فاس تیسٹ احمد is فاس تیسٹ آف the two اور نمبر two وہ منت آف فیبری وہ منت آف فیبری فیبری اور مارچ long یہاں پہ اگر ہم کہیں گے the month it will be more suitable was the month of فیبری اور مارچ longer number three this one is almost a perfect round table this one is almost a perfect round table number four students now spent fever time f e w e r fever time in the library number five he could not he could not hardly believe that his name had appeared in the list of successful candidates پہلے ہم ان پانچ سینٹیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ان میں کہاں پر ارر ہیں اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو ٹھیک ہے ہمیں لگ رہا ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ایسا بھی ہے کہ آپ کو کوئی سینٹنس بلکل ٹھیک لگ رہا ہو ہو سکتا اس میں error ہو کیونکہ common errors ہوتے اس طرح ہیں احمد is fastest of the two جیسے کہ ہم نے discuss six error number six پر چلتے ہیں سکتا مینی اس مینی مینی اس مینی اس مینی information as possible i must gather as when information as possible تو یہاں پر error ہے یا نہیں ایک دور example لکھنے کے بعد ہم نے دیکھ لیتے ہیں yesterday yesterday was the longer day of the year number 8 which mountain peak which mountain peak of the two is the highest of all my friends of all my friends umair is the most intelligent of all my friends number 10 ساتھ is smarter than intelligent تو ہی اب ان پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ i must gather as many information as possible ٹھیک ہے مجھے جتنی information ہو سکے جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ information collect کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر many کے بجائے suitable ہوگا as as much information yesterday was the longer day of the year ٹھیک ہے ٹھیک ہے yesterday was the longer سال میں جتنے بھی دن تھے ان سب دن سے اب تو یہ تو ایک چیز کو ہم جب دوسری سے compare کریں یا ایک چیز کو ہم دو چیزوں سے compare کریں ٹھیک ہے تب ہم comparative استعمال کرتے ہیں لیکن یہ تو دو سے بھی بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو دو سے زیادہ جب جو ہے نمبر تجابوس کریں گے تو ہم superlative کا استعمال کرتے ہیں yesterday was the it would be longest day of the year which mountain peak of the two is the highest world two ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں تو یہ بجائے highest کے یہاں پر کیا ہوگا high of all my friends umair is the most intelligent میرے جتنے بھی دوست ہیں سب میں سے زیادہ جو ذہین ہے وہ umair ہے and this sentence is correct sad is smarter than intelligent اب sad میں دو quality ہیں لیکن کون سی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس میں بظاہر ہمیں کوئی غلطی نظر نہیں آتی لیکن اس میں غلطی ہے سمارٹر بلکل ہوتا ہے ان کا جو comparative superlady بلکل regular degree سے ہوتا ہے ایسے ایجیکٹیو جن کی ہم comparative اور superlative ER اور EST سے بناتے ہیں وہ ہماری regular degrees ہوتی ہیں ان کا ہم کہتے ہیں regular degrees of adjectives اور جو کہ اس طرح سے نہیں بنتی more یا most کی بدد سے بنتی ہے ٹھیک ہے وہ جو ہیں ہماری irregulars میں آ جاتی ہیں یا پھر وہ بھی irregulars میں آتی ہیں کیونکہ اس میں ER EST نہیں ہوتا ان کے علاوہ بلکل wordy change ہو جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں good, better, best آپ یہاں پر دیکھیں wordy change یہ بھی ہماری irregulars میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو by the way کوئی بھی ڈگری ہو regular ہو یا irregular ہو اگر ایک ہی شخص کے اندر دو quality ہیں آپ اس ساتھ ایک شخص ہے اور اس کے اندر دو quality ہیں جب ایک ہی شخص کی دو quality کو آپ آپس میں compare کریں گے تو پھر چاہے regular degree چاہے ہو آپ اس کو ER کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے this is against standard of english language تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ more کا استعمال کریں گے more smart it would be correct it would be correct صادھ is more smart than intelligent okay بھی بھی کچھ examples رہتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ شویب اکتر شویب اکتر is the is the is the most fastest baller in the world in the world in the world grandfather is the the oldest oldest member or family is the Islamabad is more beautiful than any city of Pakistan iqbal's poetry is is better than harley okay کہ شویب اکتر is the most fastest baller in the world اس میں کیا ارر ہے اس میں ہے ڈبل سپر لیٹیو ہم نے استعمال کی یہاں پر most اور یہاں پر fastest جب بھی most ہوگا تو ہم سپر لیٹیو ایس ٹی کے ساتھ استعمال نہیں کریں گے یا پھر ہم most کو ختم کر دیں گے جیسے کہ شویب اکتر is the fastest baller in the world اس طرح سے آپ کا سینٹنس کریکٹ ہوگا اگر آپ اس کے بجائے یہ کہتے ہیں شویب اکتر is the most fast baller in the world تب بھی ٹھیک ہے my grandfather is the oldest member of our family تو ایک word ہوتا ہے old اور ایک ہوتا ہے elder جو ہوتا ہے دوسرا older older elder اللہ پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے things کے اللہ بھی استعمال ہوتا ہے Hier زیORD percent الورد old ٹھیک ہے چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن جس سے ہمارا بلڈ ریلیشن نہ ہو ان کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں تو ہمارے جو ہمارے گھر کا فرد ہے یہاں پر بلڈ ریلیشن نہیں آئے گا یہاں پر سویٹبل فرد جو ہے وہ ایل ڈیسٹ ہے اسلام آباد is more beautiful than any city of پاکستان اچھا اسلام آباد پاکستان کی کسی بھی شہر سے زیادہ خوبصورت ہے اب کیا ہے کہ اسلام آباد خود ایک سٹی ہے اور ہم اس کا جو کسی بھی دوسرے شہر سے مقابلہ کروانا چاہتے ہیں جب اگر آپ any word کہیں گے تو اس مقابلے میں خود اسلام آباد بھی آ جائے گا so any is a error جب بھی آپ any word لکھیں گے تو آپ لکھیں گے any other مطلب اسے نکال کر یہ تو خوبصورت ہے ٹھیک ہے اب آپ جس سے بھی اس کو compare کر لیں one by one یہ سب سے آپ کو خوبصورت ملے گا خوبصورت شہر ہے any other what I'm کہیں گے دوسرا ہے اقبال's poetry is better than حالی کہ اقبال کی شاعری حالی سے بہتر ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ حالی کی شاعری سے بہتر ہے اگر ہم یہاں پر لکھیں گے حالی's poetry تب تو sentence بالکل ٹھیک ہے اس طرح بھی sentence کو correct ہم کر سکتے ہیں لیکن جب ہمیں کہا جائے کہ rewrite the sentence correctly ان sentence کو correct کر لکھیں لیکن ہمیں یہ کہا جائے کہ error نکالیں error detect کریں تو کیسے ہوگا ہم یہاں پر بتائیں گے تین میں error ہے کس طرح سے کیونکہ اگر آپ دیکھیں آپ اقبال کو حالی سے compare نہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ اقبال کی poetry کو حالی کی poetry سے compare کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس sentence میں اقبال کی poetry کو ہم حالی سے compare کر رہے ہیں poetry جو ہے وہ ایک یہاں پر یہ جو ہے یہ ایک object ہے اور ایک object کو ہم person سے کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ gender جو ہے وہ change ہو رہا ہے ایک same kind نہیں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس changing کے لیے ہم کیا کریں گے جب ہم ایک چیز کو دوسرے جیسے میں کہتا ہوں کہ this marker is better than this page تو یہ بھی جملہ غلط ہے کیونکہ marker ایک الگ چیز ہے marker کو marker سے compare کرنا ہے page کو page سے compare کرنا ہے ایک cell phone کو دوسرے cell phone سے compare کرنا ہے ایک camera کو دوسرے camera سے compare کرنا ہے اسی طریقے سے poetry کو poetry سے compare کریں گے ہم ٹھیک ہے person کو person سے compare کریں گے اگر ہم person کو کسی چیز سے compare کریں گے اس کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا الگ ہے وہ کیسے ہوگا کہ اقبال is اقبال's poetry is better than تو ہم یہاں پر اضافہ کریں گے than that of highly اقبال's poetry is better than that of highly تو اگر آپ کسی ایک چیز کو کسی دوسری قسم کی چیز سے وہ اس kind میں نہیں ہے اس kind سے الگ ہے جیسے ایک person کو animal سے ٹھیک ہے تو ایک car کو ایک marker سے ٹھیک ہے ایک book کو جو ہے آپ کسی city سے ٹھیک ہے یا ایک book کو friend سے compare کر رہے ہیں آپ تو اس طرح کے comparison کے لیے then کے بعد آپ کیا دیں گے then that of پھر آپ آگے اس کو لے کر چلیں گے thank you very much for that that اگلا جو ہمارا lecture ہے وہ بھی adjectives جو کہ لینڈی ٹاپک ہے ٹھیک ہے تو اسی پر رہے گا لیے